شہر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارہ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ گندم سکینڈل کا وفاقی قابیرہ سے کوئی تعلق نہیں باہر سے سستا گندم منگ مانے والے ملک میں مہنگا گندم بیچ رہے ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سرکاری ادارے کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں خریدیں گے اور پولیسی کے اندر فلیکسیبیلٹی رکھی گئی کہ کوئی بھی لیا ہے اب ظاہری بات ہے پرائیوٹ سیکٹر باہر سے جب گندم سستی لائے گا تو یہاں مہنگی بیچے گا اور وہی ہوا جس میں خیال پرائیم منسٹر صاحب جتنی انکوائریز اور یہ ساری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں وہ اسی بات کو تیہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ ویکنس اس اگر سٹیج پہ ہوئی تو کیوں ہوئی کس مقاصد کے لیے کی گئی کس وجوات کی وجہ سے کی گئی ہمارے دور میں نہ ہم نے کوئی اپروول دی ہاں بھی ہم نے بند کیا ہے دیفنیٹلی کیونکہ وہ آپ نے جب ای سی سی کے اندر پورا سپیس ہی اتنا چھوڑا ہے کہ انٹرنیشنل آپ کے جتنے سپلائرز ہیں وہ سارے جہاز لد کے پورٹ کراچی کے پورٹ پہ پہ پہنچ گئے تو ظاہری بات ہے بزنس کمیونٹی یا جو پرائیوٹ سیکٹر کو موقع مل گیا وہ بیس تیز جہاز لیا ہے وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ اور موسی نقوی کو گندم سکینڈل میں ملوث قرار دینا قابل از وقت ہے کام کے بجائے الزام تراشی کی سیاست کرنا درست نہیں تونہ بہران کے لیے وزیر آزم کی وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائمہ قمیٹی دس روز میں اپنی ریپورٹ پیش کر دے گی وفاقی وزیر تجارت کا مزید کہنا تھا کہ ایگری کلچر اور فوڈ کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے تاہن ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے سعودی تجارتی وفت اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان متعدد ایمی ایو تے پا گئے ہیں کیمرمن سجد انساری کے ساتھ اہماری ساکھ میٹرو وان نیوز کراچی